اسلام علیکم ناظرین ناس اور آپ برکت آپ سے مخاطب ہے دو تین اہم تین خبریں لیکن عمران خان کو مزید کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نو مائی کے حوالے سے جو جی ایٹی بنی ہے جو نو مائی کے واقعات کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے ان کے سامنے عمران خان صاحب پیش ہوئے تو ان سے منصوب مختلف مجزات خبریں چلائی جا رہی ہیں بہت ساری خبریں چلائی جا رہی ہیں اور انہیں ذرائع سے کہا جا رہا ہے کہ ذرائع ہمیں یہ خبریں بتا رہے لہٰذا وہ خبریں ریپورٹ کر دی جاتی ہیں اب یہ جو خبریں ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جی ایٹی کے عرقین ہیں معزز عرقین جو نو مائی کے واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں انہیں عمران خان ان کے سامنے بیٹھ کر جناب دھمکیاں دیتے رہے انہیں تڑیاں لگاتے رہے اور انہیں آنکھیں دکھاتے رہے یعنی کوئی بھی جب اس طرح کی خبر ریپورٹ کی جاتی ہے تو اس کی ایک ایڈیٹوریل لائن ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے اسے کچھ آپٹکس کرنے ہوتے ہیں کچھ نیریٹیو بنانے ہوتے ہیں اور ایک ایمپریشن کریٹ کرنا ہوتا ہے اب جو یہ خبر ریپورٹ ہوئی ہے ایک پرائیوٹ نیوز چینل کی جانب سے اس خبر کو صرف آپ دیکھیں گے عمران خان کیا دھمکیاں دیتے رہے ہیں یعنی چینل یہ کہہ رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق ان کا جو ریپورٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق ابھی ذرائع کون سے یہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ذرائع کے مطابق عمران خان جی ایٹی کے عراقین کو دھمکیاں لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ میں سے کسی نے نہیں رہنا میں تو رہوں گا میں واپس آ رہا ہوں دیکھ لوں گا اور اس طرح کی باتیں عمران خان ان کے سامنے کرتے رہے یعنی یہ کوئی تقریباً آدھے منٹ کا یہ ایک منٹ کا بیپر تھا جو کہ دیا گیا اور اس میں ایک ایمپریشن دیا گیا کہ عمران خان وہاں پر جی ایٹی میں ان کے ممران کے سامنے بیٹھ کر انہیں کہہ رہے رہے میں آ رہا ہوں میں واپس آ رہا ہوں میں تم سب کو دیکھ لوں گا میں تم سب کو چھوڑوں گا نہیں اور میں تم سب کی یعنی جو بھی بارال ایک ایمپریشن تاثر کرنے کی کوشش کی جا رہے ہم نے دیکھا کہ ایک اور پاکستان کے پرائیم انگریزی اخبارات نے اس کی حوالے سے خبر چلائی پبلش کیا اور اس خبر میں یہ لکھا گیا تھا کہ عمران خان تھکاوٹ کی وجہ سے یعنی تھکنے کے وجہ سے عمران خان اتنا تھک گیا تھا کہ وہ جی ایٹی کے سامنے ٹھیک سے جوابات نہیں دے سکے اور بہت سارے سوالات سے عمران خان آئم بائن شائن کرتے رہے اور بہت سارے جوابات خان نے دینے سے انکار کر دیئے یعنی یہ بھی یہ خبر ریپورٹ ہوئی کہ عمران خان تھک گیا تھا اب ان دونوں خبروں کو آپ جب جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ جو ٹی وی چینلز ہیں یا جو ذرا ہی نے بتا رہے ایک تو جو عمران خان کے بارے میں ایک تاثر موجود تھا یا کہا جاتا تھا کہ عمران خان اگر دوبارہ سے اقتدار میں آ گیا تو خان بدلہ لے گا خان اپنا خصہ نکالے گا اور بہت زیادہ خصہ نکالے گا اور سب کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی بلکہ خاجہ ساد رفیق صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ اب دوبارہ سے آ گیا اور کوئی چارٹر راپس میں سائن نہ ہوا تو ہم سب کو زندہ دفن کر دے گا تو اس طرح کا ایک امپریشن اس خبر سے کم از کم ریپورٹ ہوا ہے کہ جی آج تی کو خان تیڑیاں لگاتا رہا ہے اور خان یہ کہتا رہا ہے کہ جناب میں دیکھ لوں گا میں واپس آوں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں بدلہ لوں گا اور دوسری جو اخبار میں خبر شفیقی عمران خان تھک گیا ہے اسے یہ امپریشن دینا ہے کہ اصل میں عمران خان کا جو سپیرٹ ہے جو ایک کاریج عمران خان کے اندر موجود ہے جو اس کی باڈی لینگویج ہے اصل میں وہ تھک گیا ہے وہ اگزاسٹ ہو گیا ہے اور اس کی جو ایک گیس لاسٹ گیس خان کے اندر موجود ہے چیزوں کو فیس کرنے کی ٹرائل میں جانے کی جو ایک اگریسیف باڈی لینگویج ہے ایک سٹرانگ باڈی لینگویج ہے اصل میں وہ ساری چیزیں گر رہی ہیں عمران خان سائکلوجیکلی اصاب کی جنگ میں ہارنے شروع ہو گیا ہے اور عمران خان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اس کے علاوہ کوئی ریالیٹی محسوس نہیں ہوتی یعنی ایک کومن سنس کہتا ہے کہ جی ایٹی جو تحقیقات کر رہی ہے ایک فیر انیونسٹیگیشن کر رہی ہے جس کے سامنے آپ بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں اب آپ نے ثبوت ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے آ کے آپ وہاں پر جا کر تڑیاں لگائیں گے اور دھمکیاں دیں گے یعنی ایک سوال عمران خان صاحب سے ہوا اور یہ نو مائی کے حوالے سے ہوا کہ آپ نے نو مائی کے واقعات کے حوالے سے آپ نے لوگوں کو اکسایا اور آپ نے لوگوں کے ذہن سازی کی جس کی وجہ سے بنیائی طور پر نو مائی کو لوگوں نے ایک لائن کروس کی اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اگر آپ کے بس ثبوت ہیں تو آپ مہیا کریں لیکن وہ جو لوگ تھے وہ ہمارے نہیں تھے یعنی عمران خان مکمل طور پر پبلکلی ڈسون کر رہے ہیں کہ جو لوگوں نے جو شر پسند تھے جنہوں نے نو مائی کو یہ سارے واقعات کیے انہیں ڈسون کر رہے ہیں لیکن ایک امپریشن ظاہرے کرنے کی کوشش پاکستان میں کی جا رہی ہے اور اس میں میڈیا بڑا کھل کر سامنے آرہ اور بڑا کھل کر اپنا رول پلے کر رہا ہے جو ہمیں ہم سب کو پاکستان میں نظر آرہے ہیں اب ایک ایک اون امپورٹنل خبر ہے اور یہ ہے صدر کی حوالے سے یعنی جو مولانا فضل الرحمن صاحب بڑی خواہش ہے ان کی درینہ خواہش ہے زندگی کی آخری خواہشوں میں سے ایک ہے تھائیلینڈ سے بڑی خواہش آئے ظاہرہاں ان کی صدر بننے کی ہے عاصف علی زرداری صاحب اس سے پہلے وہ مزے لے چکے ہیں صدارت کی تو ان کی بھی خواہش ہے تو ان کے حوالے سے خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ جو صدر عارف علیوی صاحب ہیں ان کا جو ٹینئور ہے پریزیڈنشل ٹینئور ان کا وہ ختم ہو رہا ہے سپٹمبر میں اب سپٹمبر میں جب ان کا پریزیڈنشل ٹینئور ختم ہو رہا ہے اور جو اگلا مہینہ ہے اس میں اگر اسمبلیز تحلیل ہو جاتی ہیں اور پھر ایک نگران سٹپ آ جائے گا تو پریزیڈنٹ منتخب کرنے کے لیے جو پروسس ہے اس کے لیے الیکٹورل کالج کا مکمل ہونا ضروری ہے یعنی چاروں صوبائی اسمبلیاں مکمل ہوں ان کے عراقین کا انتخاب ہو چکا ہو اور پھر سینئٹ بھی پاکستان کا پورا ہو اور پاکستان کی قومی اسمبلی پوری ہو اس کے بعد جا کر صدر کا انتخاب ہوتا یعنی یہ ایک الیکٹورل کالج ہے جو صدر کو منتخب کرتا ہے جب اسمبلیزیں نہیں ہوں گی جب پروونچل اسمبلیز نہیں ہوں گی جب صوبائی جو وفاق کے اندر سینئٹ نہیں ہوگا قومی اسمبلی نہیں ہوگی تو پھر صدر کوئی کس طرح سے منتخب ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نگران سٹ اپ بھی آتا ہے اور وہ لنگ لنبے ٹائم تک جاتا ہے زیادہ ٹائم لیتا ہے اسے مزید ایکسٹینشن دی جاتی ہے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے آج جو کہ سیاسل روپی کے کوئی انٹرویو دیا ہے جنرل نایم خالد دودی صاحب نے اور وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نگران سٹ اپ میں وہی لوگ آئیں گے جو کام جانتے ہوں گے پہلے دن سے وہ کام شروع کر دیں گے اور یہ بھی شاید سوچ موجود ہے کہ وہ نگران سٹ اپ زیادہ لمبا ہوگا جب تک جو پولیٹیکل معاملات ہے پاکستان کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کے اندر بن نہیں جاتی تو اگر جو نگران سٹ اپ ہے وہ لمبا ہوتا ہے تو پھر پریزیڈنٹ تو متخم نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی پریزیڈنٹ صاحب آریف الوی صاحب کنٹینیو کریں گے جن کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے لہذا بہت ساروں کی جو خواہش ہیں جو نگو سیئشنز ہیں جو ڈیبیٹس ہیں وہ احوام تحلیل ہو گئی ہیں یا پھر وہ پھیتی پھیتی ہو گئی ہیں ان کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے بلکہ یہ اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے اور مرانہ صاحب کو آنے والے دنوں میں آپ اور زیادہ اگرسیف دیکھیں گے اور زیادہ پریشان دیکھیں گے اور زیادہ شباز شریف صاحب کو دھمکیاں لگاتے ہوئے اور آنکھیں دکھاتے ہوئے اپا کائدہ سے آپ کو نظر آئیں گے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ